سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں پچھلے کئی دنوں سے مختلف صورتوں میں سوالات بھیج رہے ہیں جن کا تعلق کفریہ کلمات کی ادائیگی سے ہے ان کو تمہیں جواب دے رہا ہوں ساتھ ساتھ اس پر کچھ دروس بھی موجود ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پر ایک بات جو بہت سارے مسلمان نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ لا محالہ بعض ایسے ہندی گانے ہیں جن میں کفریہ کلمات ہیں جو ہمارے نوجوان نسل کیا بڑے بڑھے بھی ان گانوں کو گاتے ہیں بعض گانے جو ہے وہ شادی بیعہ کا حصہ بن گئے ہیں اور ایک عرصے سے وہ شادی بیعہ میں بھی گائے جا رہے ہیں ان میں کچھ ایسے گانے بھی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہندو بھگوانوں کی جائجے ہیں اسی طرح جیسے شنکر ہے اس طرح کے کچھ اور ہیں اسی طرح بعض ایسے گانے ہیں جن میں ایسے کلمات ہیں جو شرکیا کلمات ہیں کفریہ کلمات ہیں جس میں اپنے محبوب کو ماز اللہ ماز اللہ خدا یا اس طرح کی باتیں اسی طرح بعض ایسے ڈائلاؤگز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اس طرح کے کلیمز کرتے ہیں اللہ کی پناہ کے میرے محبوب کو مجھ سے خدا بھی نہیں چھوڑا لے سکتا اس طرح کی عجیب و غریب سی باتیں جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں لکھنے والا لکھتا کیسے ہے اور بولنے والا بولتا کیسے ہے یعنی باقی مذاہب کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں لیکن افسوس جہاں ایمان کی کمی ہو وہاں بہت دفعہ ان طرح کی چیزوں کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں پھر آپ کی کمپنی کا بڑا اثر پڑتا ہے آپ جنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا ایک بڑا بڑا اثر پڑتا ہے اور ہر چیز جو ہے آپ اگنور نہیں کر سکتے جیسا بعض حضرات کو یا خواتین کو پناہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں جی گانا ہی تو ہے جی شادی بیعہ کا ہے ہم کو اس پر بلیف تھوڑی کرتے ہیں یقین تھوڑی رکھتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے سارا ہم ایک تو غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں اور کوئی ہمیں صدھارنا چاہے تو ہم اس کی مانتے بھی نہیں بحث کرتے ہیں کیونکہ ہم دراصل اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا رکھتا ہے اور اس کے لئے پھر ہم توجیحات اور وجہ ڈھونتے ہیں ریزنز ڈھونتے ہیں اس کو کرنے کے لئے حالانکہ حق تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ ہر چیز باطل ہے تو باطل کو کرنے کی زد ایک مسلمان کرے بات بڑی عدیب سی ہے تو اس کو اپنے ایمان پر نظر کرنی چاہیے اپنی نفس پرستی کو چھوڑونا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ تم اپنی زبان سے جو کلمات ادا کر رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے کیا مطلب نکلتا ہے اس کا تم دن رات کفر بکتے پھرو اور پھر کہو کہ میری مسلمانی پر بھی فرق نہ پڑے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رحمان سے بھی دوستی رکھنا چاہتے اور شیطان کی دوستی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اپنے دوست چنو اپنا ساتھی خود چنو پھر جب چن لینا تو پھر اس کے جو نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار تم ہوگے رحمان کو چنو گے تو اچھا سودا کرو گے شیطان کو چنو گے تو اس کے دوست بنو گے اور اس کے دوست پھر تمہیں پتائے جائیں گے کتا اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں